بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے فیڈل بجٹ کے انیلیسز کے لیے میں آج اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں اس سلسلے کی آج اس پہلی ویڈیو میں ہم بجٹ کو اوورال سمجھنے کی کوشش کریں گے بجٹ ہوتا کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہے آنے والی ویڈیوز میں ابھی ریسنٹلی جو فیڈل گورنمنٹ کا بجٹ نیشنل سمجھنے میں پریزنٹ کیا گیا ہے نیچ فائنینشلیئر کے لیے اس کا ڈیٹیلڈ انیلیسز کریں گے اور یہ جاننے کوشش کریں گے کہ اس بجٹ کا پاکستان کی اوورال ایکانومی اور لوگوں کی لائز پہ کیا امپیکٹ ہوگا تو آتے ہیں بجٹ کے انٹرڈکشن کی طرف بجٹ یہ بنیادی طور پہ ایک فور کاؤسٹ ہے ایک ایسٹی میٹ ہے آف ریونیوز اینڈ ایکسپنڈیچر آمدنی اور اخراجات بجٹ ہم انڈیویجیل لیول پہ بھی بناتے ہیں سیملی لیول پہ بھی بناتے ہیں آرگنائزیشن لیول پہ بھی بناتے ہیں فرض کریں آپ نے کسی ٹرپ پہ جانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس ٹرپ پہ آپ کا ایکسپنڈیچر کتنا آئین کر ہوگا آپ کی اخراجات کتنے آئیں گے تو جب آپ ایکسپنڈیچر کلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کا اگلا کنسرن ہوگا کہ ان ایکسپنڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے آپ ریونیو پیسے کہاں سے لیں گے یہی بنیادی طور پہ بجٹ ہے تو بجٹ کے بارے میں سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ بجٹ ہمیشہ فیوچرسٹک ہوتا ہے یہ فیوچر پلاننگ ہے بجٹ جو ہے وہ پاسٹ کے لیے نہیں فیوچر کے لیے بنایا جاتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم انڈیویجیل لیول پہ بھی بجٹ بناتے ہیں ہم آرگنائزیشن لیول پہ بھی بجٹ بناتے ہیں اسی طرح گورننٹس بھی بجٹ بناتی ہیں لیکن گورننٹس جہاں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے تحت رن ہوتی ہیں تو جو گورننٹ کا بجٹ ہے اس کے لیے بہت ساری کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریکوارمنٹس ہوتی ہیں تو پاکستان میں جو فیڈل گورننٹ کا بجٹ ہے اس کے لیے کانسٹیوشنل اور لیگل ریکوارمنٹس کو سمجھنے سے پہلے ہم بجٹ کی امپورٹنس کی بات کر لیتے ہیں فیڈل گورننٹ کے بجٹ کی تو فیڈل گورننٹ کے بجٹ کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ کیس سمجھنا ضروری ہے کہ فیڈل گورننٹ کا جو بجٹ ہے یا کسی بھی گورننٹ کا بجٹ وہ گورننٹ کی فسکل پالیسی کا ٹول ہے فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے فسکل پولیسی تو ہوتی ہے گورنمنٹ کے ریونیوز اور ایکسپنڈیچرز کی پولیسی تو آپ فسکل پولیسی کو بجٹ کا سنونم کہہ سکتے ہیں یہ جو بجٹ ہے یا جو فسکل پولیسی ہے یہ آپ کی ایکانومی کی فیوچر شیپ کیا ہوگی آؤٹلوک کیا ہوگی اس کو ڈیٹرمن کرنے میں ایک ڈیسائسیو رول پلے کرتا ہے یعنی فیوچر آپ کی اگلے سال میں ایکانومک آؤٹلوک کیا ہوگی ایکانومی کے کیا حالات ہوں گے اس میں بجٹ کا ایک بہت قلیدی کردار ہے یہ جو بجٹ ہے یہ آپ کے جو میکرو ایکانومک ویریبلز ہیں جیسے آپ کی پاورٹی ہے آنیمپلائمنٹ ہے انفلیشن ہے سٹینڈر آف لیونگ ہے آپ کا انٹریسٹ ریٹ ہے آپ کا انویسٹمنٹ لیول ہے پبلک نیٹ ہے ان تمام ویریبلز کو افیکٹ کرتا ہے اگر گورنمنٹ ٹیکس لگا دے ٹیکس بڑھا دے تو اس سے کیا ہوگا کاسٹ بڑھ جائے گی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی لوگوں کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہ کام ہو جائے گی تو اس سے لوگوں کا سٹینڈ آف لیونگ افیکٹ ہوگا اگر گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر بنانے کے لیے ڈیٹ لے گی کرزہ لے گی تو اس سے پبلک ڈیٹ بڑھ جائے گا اس سے اور اس کا ایمپیکٹ ہی ہوگا کہ جب گورنمنٹ کمرشنل بینکوں سے لون لے گی تو انٹریسٹ ریٹ بڑھ جائیں گے تو گورنمنٹ کی پولیسی جو ہے اس کا پرویسیو ایمپیکٹ ہے ایکروس دا ایکانومی اس بجٹ کا دوسرا بجٹ جو ہے یہ جو کسی گورنمنٹ کی پولیٹیکل پلان ہے جو اس کی پولیسی ہے پولیٹیکل پولیسی اس کو بھی اگزیکیوٹ کرنے کا ایک میجر سورس ہے گورنمنٹ سا رن بائی پولیٹیکل پارٹی تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک پلان ہوتا ہے ایک منیفیسٹو ہوتا ہے تو گورنمنٹ یا پولیٹیکل پارٹی جو پلیج کرتی ہیں جو اپنے پلانز بتاتی ہیں کہ وہ پبلک ویل فیر کو کیسے ایگزیکیوٹ کریں گی ایڈوکیشن کو کیسے لے کے چلیں گی ہیلس کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گی پبلک ویل فیر کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گی تو ان کو بھی ایگزیکیوٹ تب ہی کیا جاتا ہے جب وہ بجٹ میں اپروو ہو جاتے ہیں تو یہ جو پولیٹیکل پولیسیز ہیں گورنمنٹ کی ان کو بھی ایگزیکیوٹ کرنے کا ایک میجر ٹون ہے اور یہ تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ یہ ایک کونسٹیٹیوشنل ریکوارمنٹ ہے یہ ایک آئینی ضرورت ہے جو فورم آئین میں دیا گیا ہے بجٹ اپروو کرنے کے لیے اگر وہ بجٹ اپروو نہ کرے تو فرڈل گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز انکر نہیں کر سکتی یہاں میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ جو فیڈل گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے میجر اکاؤنٹ اس کو کہتے ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ یہ پرنسپل اکاؤنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ کا جیسے کسی انڈیویجول کا اکاؤنٹ ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جہاں آپ کے تمام پیسے آ رہے اور وہاں سے پیسے خرچ ہو رہے ایک اور بھی اکاؤنٹ ہے پبلک اکاؤنٹ فیڈل گورنمنٹ کا لیکن اس میں ٹیمپریری پیمنٹ سپارک ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کو سپینڈ کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی تو جو میجر پرنسپل اکاؤنٹ ہے وہ فیڈل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے تو آپ بیسیکلی بجٹ کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بجٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ فیڈل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں اماؤنٹ آئے گی کیسے اور اس کو سپینڈ کیسے کیا جائے گا فیڈل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے یہ ایسا اکاؤنٹ ہے through which the federal budget is executed آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان کے constitution کے article number 78 into 1 میں repeat کرتا ہوں article 78 into 1 میں فیڈل کنسولیڈیٹڈ فنڈ define کیا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں all revenues received by the federal government article 78 into 1 all loans raised by that government and all monies received by it in repayment of any loan shall form part of a consolidated fund to be known as the federal consolidated fund تو یہ principal account ہے اب بجٹ کے لیے جو requirement ہے وہ پاکستان کے constitution کے article number 80 میں دی گئی ہے article 80 میں یہ لکھا گیا ہے کہ the federal government shall in respect of every financial year cause to be laid before the national assembly a statement of the estimated receipts and expenditures of the federal government for that year in this part referred to as the annual budget statement تو یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آنے والے سال کے جو revenues اور expenditures ہیں جو آمدنی اور اخراجات ہیں ان کو ایک statement کی صورت میں national assembly کے سامنے پیش کرے گی جسے annual budget statement کہتے ہیں تو یہاں یہ بات جان لیں کہ budget approve کرنے کا اختیار subtle government کے budget approve کرنے کا اختیار national assembly کے پاس ہے کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے this power exclusively was in the national assembly of پاکستان اچھا اب یہ expenditures بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ expenditures جو national assembly approve کرتی ہے ایک expenditures وہ بھی ہیں جو national assembly کے scope سے باہر ہیں یعنی national assembly اس پہ کوئی cut نہیں لگا سکتی disapprove نہیں کر سکتی تو national assembly کے سامنے جو government expenditures place کرتی ہے approval کے لیے پھر وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جن پہ voting ہوتی ہے جن کو voted expenditures کہتے ہیں اور ایک وہ جن پہ national assembly vote نہیں کرتی وہ جو actual expenditures ہیں وہ incur ہونے ہی ہونے ہیں نہ انہیں government روک سکتی ہے نہ national assembly روک سکتی ہے اس expenditures کو charge expenditures کہا گیا ہے under article 81 of the constitution اور یہ کونسے expenditures ہیں ان میں شامل ہے president of Pakistan کی salary supreme court اور اسلام باد high court کے judges کی salary chairman and chairman senate speaker and national assembly auditor general of Pakistan کی salary اس کے بعد supreme court اسلام آئی court auditor general chief election commissioner ان کے جو office کی expenses ہیں یہ بھی شامل ہیں اس کے بعد فردل گورنمنٹ نے debts لیے ہوئے کرزہ لیے اور ان پہ interest اور principal اس پہ بھی national assembly cut نہیں لگا سکتی وہ جو amount ہوگی وہ آپ کو دینی پڑے گی اور اس کے بعد اگر کوئی court کی judgment ہے اور اس judgment کو execute کرنے کے لیے اگر کچھ expenditures involve ہیں اگر عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے پہ عمل کرنے کے لیے کچھ expenditures incur ہوتے ہیں تو وہ بھی charge expenditures میں آتے ہیں ان کو بھی government نہیں روک سکتے پھر article 82 میں مزید واضح کیا گیا ہے کہ جو charge expenditures ہیں اس پہ national assembly voting نہیں کرے گی discuss کر سکتی ہے debate ہو سکتا ہے لیکن اس پہ voting نہیں ہوگی جو وہ approved ہو جائیں اور جو دوسرے voted expenditures ہیں اس پہ national assembly کے پاس استیار ہے کہ ان پہ cut لگا سکتی ہے ان کو روک انیشلی تو سینٹ میں یہ budget statement جاتی ہی نہیں تھی سینٹ کا بالکل اس میں کوئی رول نہیں تھا اس کے بعد اب ایٹینت amendment ہوئی تو article 73 of the constitution of Pakistan میں amendment کی گئی اب budget statement سینٹ میں table تو ہوتی ہے سینٹ کو بھیجی تو جاتی ہے لیکن سینٹ اس پر recommendation دے سکتا ہے ووٹنگ نہیں کرتا اور یہ پھر اگین national assembly کا prorogative ہے national assembly کا افتیار ہے کہ وہ سینٹ کی recommendations کو implement کرے approve کرے یا نہ کرے یہ article 73 into 1 ہے جس میں یہ لکھا گیا کہ provided that simultaneously when a money bill including financial bill containing the annual budget statement is presented in the national assembly a copy thereof shall be transmitted to the senate which may within 14 days make recommendations thereon to the national assembly تو یہ جو budget ہے جو exclusive prongative ہے national assembly کا senate اس پہ recommendation دے سکتا ہے لیکن یہ national assembly کی discretion ہے کہ وہ recommendations کو approve کرے یا disapprove کرے تو یہ تھا budget کا ایک basis introduction انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں جو ابھی recently budget present کیا گیا national assembly میں پاکستان کی federal government کے next financial year کا budget اس کو ہم detail manalize کریں گے ابھی اجازت دیجئے اللہ حافظ